ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والے ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچیں الحمدللہ کفا و سلام علی عبادہ اللذین اصطفاء اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الیف لا ممیم احسب الناس ان يطرکوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذین من قبلهم فليعلمن الله الذین صدقوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ صدق اللہ العظیم معزز حاضرین بزرگ و عردینی بھائیوں آج کے اجلاس کی صدارت فرما رہے مفقر ملک حضرت مولانا احمد ولی فیصل رحمانی صاحب دامد برکات ملالیہ امیر شریعت بحار اریسا وجھار کھن سجادہ نشیخ خان قاہ رحمانی منگیر وہ تشریف رکھتے ہیں دستار بندی میں بھی شریک ہوں گے اور اس کے بعد ان کا بیان ہوگا مجھے آپ حضرات سے کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں کرنی ہے بہت ہی مختصر انداز میں آپ حضرات سے یہ عرض کرنا ہے کہ آپ حضرات اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں اپنے آنے کے مقصد کو تازہ رکھیں اپنے نفس کا محاسبہ کریں اپنے آپ کو اللہ کی مرضیات پر چلانے کی کوشش کریں اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو اعمال ہیں اس میں اپنے آپ کو لگائیں یہی مقصد ہے ہمارے اور آپ کے آنے کا اور یہی مقصد ہے ہمارے اور آپ سب کے ہاں جمع ہونے کا آج جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ لوگ اپنے مقصد اصلی کو بھول گئے انہیں یہ اندازہ نہیں ہے کہ ہم ایک امتحان ہال میں آئے ہیں ہمیں پیدا ہی کیا گیا ہے تاکہ آزمایا جائے کہ ہمارے عمال کیسے ہیں قرآن اعلان کرتا ہے صاف کلم کلا اللہ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا وہ آزمائیں تمہیں کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے جو اچھا عمل کرتا ہے وہ کامیاب و کامران ہوگا برے عمال کرتا ہے وہ ناکام و نامراد ہوگا وہ چاہے زمین و جائدات کا مالی کو وہ چاہے پلاتوں اور فلیٹوں کا مالی کو وہ کارخانوں اور فیکٹریوں کا مالی کو وہ اولاد کی کسرت رکھتا ہو یا موال کی کسرت رکھتا ہو وہ عزت والا ہو وہ جاہ والا ہو و منصب والا ہو وہ رعب والا ہو و دبدبے والا ہو و قوت والا ہو و طاقت والا ہو وہ دنیا کے کسی گوشے سے تعلق رکھنے والا دنیا کے کسی شعب حیات سے تعلق رکھنے والا وہ بچہ ہو جوان ہو بوڑا ہو مرد ہو عورت ہو گورا ہو کالا ہو لمبا ہو پستا قد ہو کون انسان ہے کہاں کرینے والا ہے وہ اندوستان کرینے والا ہے وہ پاکستان کرینے والا ہے وہ چائنہ کرینے والا ہے وہ پاکستان کرینے والا ہے وہ جاپان کرینے والا ہے وہ امریکہ کرینے والا ہے وہ کنیڈا کرینے والا ہے وہ اسٹریلیا کرینے والا ہے وہ برطانیہ کے رہنے والا ہے وہ یورپ کے رہنے والا ہے وہ عرب امارات سے تعلق رکھتا ہے وہ کسی کاخ فقیری میں زندگی گزارنے والا ہے وہ کسی شاہی محل میں رہنے والا ہے وہ کسی ٹاپی پر بسنے والا ہے وہ بحری زندگی گزارنے والا ہے برری زندگی گزارنے والا ہے وہ کسی پہاڑ پر رہنے والا جنگلوں میں زندگی بسر کرنے والا کون ایسا انسان ہے پڑھا لکھا ہے انپڑھ ہے کون ہے کوئی بھی ہو اللہ تعالی نے ہر ایک کا ایک ہی مقصد بتایا اللہ ذی خلق الموت والحیات لیبلوگکم ایوکم آسان و عمالات تمہیں بھیجا اس لئے نہیں گیا کہ تم دنیا کے اندر جا کر اپنی قوت پر اپنے دب دبے پر اپنے مال و دولت کی کسرت پر اترانے لگو تم زمین پر پیر مارو تو اس طرح جیسے زمین کو پھاڑ ڈالو گے تم چلو اس طرح اتران کر کہ جیسے تیرے سر پہاڑوں سے اونچے ہو جائیں قرآن کہتا اللہ تمشے فی الارض مرحا قرآن کہتا انکا لن تخرق الارض و لن تبلغ الجبال طولا اے لوگو اکڑ کر مت چلو تیری ابتداء منی کے ناپاک قطرے سے اور اس نطفے سے ہے اور تو پوری نو مہینے کی مدت ماں کے پیٹ میں اسی خون کو اور گندے کھانے کو تم کھاتے اور پیتے رہے اور تمہارا وجود دنیا میں آیا تو ایسا کہ نہ تم کچھ جانتے تھے نہ کچھ تم سمجھتے تھے اس انداز میں پیدا کیا گیا اللہ نے تمہیں پیدا کیا تمہاری ماں کے پیٹوں سے ہی سالم ہیں کہ تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے گس اللہ نے شعور دیا تم ماں کی چھاتی سے دودھ پینا اسی خدا نے سکھایا تھا تم پیشاب کرنا نہیں جانتے تم پاکھانا کے آداب نہیں جانتے تھے اسی بستر پر تم پیشاب پاکھانا کرتے تھے تمہارے جسم قوت نہیں تھی تمہارے پیروں میں دم نہیں تھا کہ تم کھڑے ہو جاتے تمہارے ہاتھوں میں طاقت نہیں تھی کہ تم کوئی جام پینے لگ جاؤ کسی کو پکڑ کر دبانے لگ جاؤ کسی کو ستانے لگ جاؤ کسی کو دھکے دے سکو بلکہ اپنے آپ کو سمالنے کی تم میں صلائیت نہیں تھی تم دیکھتے تو تھے سمجھتے نہیں تھے تم سنتے تو تھے لیکن اس کو سمجھتے نہیں تھے تمہارے دل دماغ عقل سب کچھ اس خدا نے تمہیں دیا ہے ظاہر ہے تمہارے پاس کچھ بھی تو نہیں تھا اس خدا نے دیا اور اس انداز پر دیا پھر جوانی آئی تو ایسے ہی ترانے لگے لگا کہ یہ کوئی ترم خان ہے سکندر بادشاہ ہے دارہ ہے یہ وقت کا اور انگزیب معلوم ہو رہا ہے ایسی طاقت میں ہی ترانا مچھلنا شروع کر دیا اس نے اسے پتہ نہیں کہ یہی پیٹ جو تیری سیدھی کھڑی ہے یہ پیٹ تیری تیڑی ہو جائے گی اور یہی کمر جو تمہیں آج قوت و طاقت کے ساتھ دکھا رہی ہے یہ کمر تمہاری کمان کی طرح جھک جائے گی یہ پیٹ جو نکلے پڑے ہیں وہ پیٹ تیری آتوں میں چلی جائے گی وہ آنکھ جو تیری حسین و جمیل ہے وہ آنکھ تیری اندر چلی جائے گی وہ چہرے کی خوبصورتی وہ حسن و جمال تیری جھریوں میں تبدیل ہو جائے گی اسے پتہ نہیں تھا کہ بڑھا پہ کس کس طرح تمہیں ستائے گی آج تم سونے کے بہانے فجر کی نمازیں چھوڑ دیتے ہو خراتے لے رہے ہو تیرا بڑھا پہ تجھے فجر تو کیا رات کے دو بجے ہی تمہیں جگہ کر کھانسی کرنے پر مجبور کر دے گا اے لوگو تم اپنے حساب و کتاب کو سمجھو کہ اللہ اللہی خلقکم من زعف تم مجعل من بعد قوت زعف و شیبہ فرمایا اللہ نے کبزور پیدا کیا پھر تمہیں قوت دے دے گا پھر تمہیں لوٹا کر وہی کمزوری بڑھا پہ میں بچوں جیسی عطا کر دے گا ہمارے یوٹیو چینل کو سسکرائب کریں تاکہ آنے والے ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچیں